میں ایک ہاتھ آپ کی چاتھی پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے ماروں گا پھر اگر آپ کو کوئی درد ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے مجھے بتایا کہ یہ کیوں کر رہے یہ اس طرح کی معاین ایسے آپ کی جو چاتھی کا مسئلہ ہے اس کی تشریف میں ہمیں مزید چیزیں واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ کہہ گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اب جائے کہ جس طرح میں لیفٹ سائیڈڈ ہونا آپ لوگوں نے نونڈومینڈ ہینڈ جو رائٹ ہے وہ رکنا ہے پیشنٹ پہ صحیح ہے کونسا ہینڈ رکنا ہے نونڈومینڈ رائٹ اب میرا رائٹ ہے نا میں نے رائٹ ہینڈ رک گیا پیشنٹ پہ مارنا ہے اس ہاتھ سے جو آپ کا ڈومینڈ ہے آپ لوگ رائٹ ہینڈر ہیں تو آپ لوگ رک Fac다가 رکھیں گے کونسا لیفٹ اور ماریں گے رائٹ پہ اس طرح کلیر ہے کے نہیں اب دیکھے کہ اگر آپ لوگ یہاں سے اس طرح مارنا شروع کرے یہ پیشنٹ کو توڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے اس ہاتھ کو اتنا پیشنٹ کے کلوز رکھے کہ اس کی آنکھوں سے بھی نہ گزرے بس اس کے ساتھ ڈاریک اس طرح کرنا ہے ادھر سے نہیں جانا ادھر سے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اس کو لگے کہ یہ کیا کر رہے اے تو ہاتھوڑا ہوگی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے بلکل پیشنٹ کے سامنے اس طرح جائیں گے اور اب دیکھیں اس میں فیلنگس ہے فیلنگس میڈل فنگر یوز کرتے ہیں کونسا میڈل فنگر میڈل فنگر کی یہاں پہ یہ جو جوائنٹ ہے نا جوائنٹ اس کو ڈسٹل انٹر فلنجل جوائنٹ دیتے ہیں کونسا ڈسٹل اور یہ کونسا ہے پراکسیمل تو پراکسیمل اور ڈسٹل کے درمیان جو جگہ ہے نا اس کو مارنا ہے کلیر ہے کہ نہیں اب یہ پڑا ہے اس کو مارنا ہے بات سمجھ گئی آواز اس طرح آواز نہیں آتی یہ جب پیشنٹ ایکسپوز ہوتا ہے فولی اور اس کی چسپ پہ آپ مار جائے نا پھر آواز آتی ہے اس طرح نہیں آتی ایک تو گلوز ہے اور اس کی پھر یہ جو ہی نا کلاس وغیرہ اس طرح نہیں آتا تو میں طریقہ بتا رہا ہوں پھر انٹرکاسٹل سپیس میں مارنی ہے ریس کیو پر نہیں مارنی ہے ٹھیک ہے نا بس آپ دیکھیں اس طرح توڑا سا کریں کہ پھر سر کو پتا چلے کہ اس کو ایریہ پتا ہے انٹرکاسٹل سپیس میں ماریے پھر دیکھیں نیچے نہیں جانا پھر ایسا کر رہے ہیں اس کے سامنے انٹرکاسٹل سپیس جانے کیونکہ لنگز دو ہے نا ہم نے کمپیر کرنا ہے لیفٹ سائیڈ کے شویا رائٹ سائیڈ کا اب فرکشن کا طریقہ کیا ہے یہ تو ایکسپوز ہوگا نا پیشنٹ اس کی کلیویکل ہے کلیویکل کے اوپر جو ایریہ ہے یہ اس کو سپرا کلیویکلر ایریہ کہتے ہیں اس کے اندر ایپیکس آف دے لنگز ہوتے ہیں چاہتی ہے ایپیکس تو آپ نے سٹارٹ لینا ہے ہاں بس صحیح اوکے بس 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 صحیح تو ہم یہ کلیویکل ہے کلیویکل اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور یہاں سے پرکشن سٹارٹ کریں گے ادھر سے نہیں سٹارٹ کرنا ہم نے ایپیکس آف دے لنگز کو بھی دیکھنا ہے سپرا کلیویکلر پرکشن پھر اس سائیڈ پہیں گے اور پیشنٹ کی چہرے کو دیکھنا ہے اگر اس میں چینجز آتی ہے شاید اس کو پین ہو رہی ہو پھر اس طرح نیچے آ جائے یہ ایریا اب آپ لوگ کہو گے کہ کتنے ہم پرکشن کریں گے ایک تو سپرا کلیویکلر ہے نا کلیویکل کے نیچے ادھر تک کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چار جگہ پرکشن کریں کچھ کہتے ہیں پانچ کریں وہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ اے کرے اور ادھر کرے توڑے سے جو انہیں نزیق نزیق کریں تو ایک اور چار ادھر رکھے بس کلیر ہے پھر ایسا کریں پیشنٹ کو کہتے ہیں پیشنٹ کے ادھر پہ پرکشن کرتے ہیں اور ادھر پہ کرتے ہیں یہ بیس آف دہ لنگس ہیں یہ کیا ہے بیس اور جو پلمونری ایڈیما کی پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی جو فلویڈ ہے وہ اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی نیچے تو بیس آف دہ لنگس کے اندر فلویڈ ہوتی ہے پلمونری ایڈیما آپ کا کون سا سٹرپ ہو گیا پرکشن سٹارٹ کریں گے سپرا کلیوکولر ایڈیا سے اور پھر نیچے ایک دو تین چار چار یہ آئیں گے اور ایک دو اور ایک دو یہ آپ کے کیا ہے یہ پرکشن سائٹ ہے یہ جب آپ لوگ دوست دوست مل کر ایک دوسرے پہ کریں گے آپ لوگ کو یہ مزید واضح ہو جائے گی کہ پرکشن کیا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کی فنگر کی آواز آئے گی تو سر کو سمجھ آئے گا کہ کیا دیکھ رہے سر کہے گا what you are doing اور جو فنگر پہ آپ مار رہے ہیں اس کا نام کیا ہے that is flexor یہ کیا ہے flexor جس پہ مارا جاتا ہے وہ fleximeter ہے پھر آپ سے سر پوچھے گا یار اس طرح کی examination کا فائدہ کیا ہے سر to ruled out different respiratory problem we are going for percussion it is one of the essential steps in the examination of respiratory system وہ کہے گا like what سر اگر یہ percussion note hyper resonance آیا تو پھر یہ کیا ہے یہ neemotorex ہے اگر یہ dull آیا تو neemonia ہے اگر soon یہ dull آیا تو plural diffusion ہے آپ دو ورڈ بتائیں گے وہ کہے گا چھوڑی دیتے آپ پاس سے اس کو پتہ ہے کہ یار جو چیز کر رہے وہ کسی وجہ سے کر رہے اور پیشنٹ جو ان لوگوں نے بیٹایا ہوگا examination وہ تو ایک عام healthy بندہ ہوگا اس میں تو یہ abnormality ہے ہی نہیں لیکن کل کو اسپطال میں بندہ کام کرے at least پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں clear ہے کہ نہیں یہ percussion آپ لوگ کو سمجھا دیا پھر percussion کے بعد ہم کیا کریں گے اسکلٹیشن کریں گے اسکلٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیٹوسکوپ پاسمپل آپ نے سٹیٹوسکوپ رکھ لیا کان میں ٹھیک ہے نا آپ پھر کیا کریں گے وہی بات ہے اس کو پہلے آن کریں گے ٹھیک ہے نا اس طرح آن کرنے کے بعد آپ چاہے اس طرح پر کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے چاہے آپ لوگ اس طرح انڈیکس میڈل سنگر سے پھر کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے پہلے اس طرح کریں گے کہ سپرا کلیوکولر ایریا میں سٹیٹوسکوپ رکھتے ہیں کیونکہ اور اس کو کہتے ہیں سانس لے لیں جب یہ سانس لے گا یہ در اپر ایئر وے ہے کیا ہے اپر ایئر وے یہ سانس لے گا اور اس میں ہمیں آواز آئے سٹرائیڈر اس طرح آواز آجے عجیب آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کر ہیڈنگ دے دیں ہاؤ ٹو ہیئر سٹرائیڈر کریکل اینڈ ویز تو اس میں ڈیفرنٹ ساؤنڈ وہ آپ لوگ کو پلے کریں گے اس ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کریکل کیا ہے ساؤنڈ ویز کیا ہے یا سٹرائیڈر کیا ہے بیٹیز آل آر ارسپیرٹری ابسٹرکٹیو ساؤنڈ اس کو وسلنگ ساؤنڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وسلنگ ساؤنڈ اگر یہاں پہ آپ پییشنٹ کو بتائیں ادھر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم پھر یہاں پہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں جس در پرکشن کی ہے ادھر یہ بھی رکھ لیں گے سیم سیم ٹھیک ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ دیپ انسپائر کرے اور ایکسپائر کرے سانس لے اور چھوڑے یہ ہر جب بھی آپ آپ دے کہ سانس لے چھوڑے سانس لے چھوڑے سانس لے چھوڑے اب جہاں پہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر اس کو میں کہتا تو سانس لے چھوڑے اور مجھے لگے کہ یار کوئی کریکلز وغیرہ ہے اس ایڈیا پہ پھر اس کو ریوائز کرے کہ سانس لے اور چھوڑے تاکہ آپ کنفرم کرے کہ یہاں پہ کوئی کیا ہے ابنارمیلیٹیز ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس ایڈیا پہ بھی رکھتے ہیں یہ کس طرح سے فلمونر ایڈیما کے لئے فلمونر ایڈیما میں جو ہمیں کریکلز سننے کو ملے گی یا رال سننے کو ملے گی یا ہمیں بیس آف دے لنگز میں سننے کو ملے گی پھر آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ اب میں آپ کو پھر ملک اس کو بتائے کہ آپ میں جب کہوں گا نائنٹی نائن تو آپ نے بتانا ہے اس کو پہ نائن 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 بھی بتا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رکھ لیں اور اس کو کہ نائن نائن دیکھیں یہ سٹیٹسکوپ اتنا بیکار ہے نا اتنا بیکار یہ ریالی پریکسٹیکل فیلڈ کے لئے کچھ بھی صرف اگزامینیشن کے لئے ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھا سکے لیکن اس پہ بھی یہ نائنٹی نائن بولتے ہیں تو بہت بہت لاؤڈ سنتا ہے کبھی کب آر پیشنٹ یہ لیٹر مین سٹیٹسکوپ پہ اگر بولے وہ اتنا ساؤنڈ ہو کہ آپ کو ٹیمپینک ممبرین پارپوریٹ وائبریٹ کرے اس کے عملے بھی ہائپر ریزوننس ہے اس کے اندر نیمو توریکس ہو سکتی ہے یا اگر بہت دیمے سے آ رہیے اب یہ نارمل اتنا بودھ رہے کہ مجھے تیز آواز سنائی دے رہے اگر یہ بولے بہت کام یہ کانسالیڈیشن ہو سکتی ہے کلیر ہے جہاں پہ آپ نے اسکلٹیشن کی ہے وہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے دیکھیں بتائیں نائن 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 دیکھیں یہ آپ لوگ سنو گے نا تو آپ لوگ خود سمجھا جائے گا پھر نائن نائن دیکھیں جہاں پہ اسکلٹیشن کی ہے نا آپ نے کس کی کچھ ہی ایریاز پہ آپ نے نائن ٹین بولنے دوبارہ کلیر ہے لیکن غلطی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اسکلٹیشن میں جاتے ہی ایریاز بھی ٹیک ہوتے ہیں اور جاتے ہی بتاتے ہیں نائن ٹین بولیں اس کا عمل لب آپ آپ اس کا عمل لب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان ایریاز پہ جائے جس میں آپ کو ابنارمل ساؤن سننے کو ملے ابنارمل ساؤن کیا ہے ویزنگ ہے کریکل ہے اور سٹرائیڈر ہے میں نے پہلے کیا کیا اسکلٹیشن میں اسکلٹیشن میں میں نے دو چیزیں کی ہیں ایک وہ چیز کی ہے کہ پہلے میں نے نائن 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 جگہ دیکھیں اور اس میں ہم مجھے ابنارمل ساؤن سننے کو ملے یا نہ ملے تو ابسٹرکٹیو ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ابسٹرکٹیو پھر اگر وہ نہ ملے پھر آپ نے وکل کیا دیکھنا ہے ریزوننس دیکھنا ہے تو سٹیٹسکوپ ایک ملے ایک ٹائم پہ رکھنا ہے یا دو دو ٹائم ریوائز کرنا ہے یہ دو ٹائم ریوائز کرنا ہے ایک ٹائم فار ساؤن سننا ہے اور ایک ٹائم فار وکل ریزوننس سننا ہے بات سمجھ گئے کہ نہیں اب اس کو میں ایک دپا آکے اسپاریشن کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اٹھ جائیں سم لوں براہاں ہاں ڈڑو لگو ایک دپا میں کر رہا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے صرف جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اس حساب سے کرنا ہے اب آپ ایک اگزامینر بیٹھا ہے مجھے کمانڈ ملے کیا آپ رسپاریٹری سسٹم کو اگزامین کرے اب یہ مجھے کچھ نہیں بولے کہ جو کرنے میں نے کرنا ہے یہ جو آپ لوگ کو سمجھایا ہے اس کا مطلب کیا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کوئی پوچھے گا یہ کیوں کرے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہاں میں جلدی جلدی کر رہا ہوں اس نے مجھے کمانڈ یا اگزامین ڈپیشن فار رسپاریٹری سسٹم اوکے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر صادق ہے مجھے پروفیسر صاحب نے آپ کی چاہتی کا مہینہ کرنے کے لئے کہا ہے آپ کا نام حمید بھائی آپ کیومر کتنی بچی سال بہت شکریہ حمید بھائی اس مہینے کے دوران میں دیکھ کے مہینہ کروں گا ہاتھ لگا کے مہینہ کروں گا اور کچھ آلات کا استعمال کر کے بھی مہینہ کروں گا تو امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے ٹھیک ہے حمید صاحب اس مہینے کو بہتر بنانے کے لئے مجھے آپ کا شرٹ اتارنا پڑے گا تو آپ اپنا شرٹ خود اتار سکیں یا میں اتارنا اوکے بہت شکریہ حمید بھائی آپ کو کئی پہ درد وغیرہ تو نہیں ہے بلکل کم ڈسکمفرٹ وغیرہ تو نہیں ہے کوئی گٹن محسوس تو نہیں کر رہے سانس سہرے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حمید بھائی میں آپ کا مہینہ شروع کرنے جا رہا ہوں آپ بالکل سیدھا اس طرح لیٹ ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو ریلیکس کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ اس ہاتھ کو اس کنلے پہ رکھیں اور جس کو اس پہ رکھیں کئی پہ درد تو نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب توڑا سا اٹھ جائیں لیٹ جائیں ٹھیک ہے یہ ہاتھ اٹھائیں اٹھائیں یہ طرح بہت شکریہ یہ اٹھائیں بہت شکریہ اوکے حمید بھائی اپنا مہینہ مزید آگے بڑھانے کے لئے میں ہاتھ لگا کے مہینہ کروں گا ٹھیک ہے پھر بھی آگر آپ کو کئی پہ درد ہوتا آپ مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اوکے اب حمید بھائی آپ ایسا کرے لنگی سانس لے چھوڑے سانس لے چھوڑے بہت شکریہ لنگی سانس لے چھوڑے سانس لے چھوڑے لنگی سانس لے چھوڑے سانس لے بہت شکریہ کوئی درد وغیرہ تو نہیں جائے بہت شکریہ اب حمید بھائی میں آپ کی چاہتی پہ ایک ہاتھ رکھوں گا اور اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ماروں گا اس سے آپ کی جو بیماری ہے اس کی تشویس میں ہمیں مزید مصبت چیزیں ملے گی ٹھیک ہے کہیں پہ آپ کو درد وغیرہ تب مجھے بتا دیجئے اور اب توڑی اپنی گردن اس طرف کروٹ لیں اس طرف سے لیں بہت شکریہ ابھی میں اپنا کچھ اعلات اس سماع سے کلوں گا آپ کی جو چاہتی میں مصبت ہے اس کے بارے میں کچھ آغاز ہوں گا ٹھیک ہے اس طرف کی سانس لیں سوڑ اس طرف سانس لیں سوڑ سانس لیں سوڑ سانس لیں 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 ہوں گا ایک ورڈ اپنے 99 بولنا یا 99 بولنا جو آپ کو اکنی لگے اس طرف کروڑی 99 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 ایک دیکھیں بولے نائم کی نائم اب بولے یہ سن لے سن لے میں رکھتا ہوں سن لے آواز آ رہی ہے ایک جیسی ہے نا تھوڑا سا غلطی کرو گے نا اب بولے نہیں ہے بالکل دیمی پڑ گئی کہ نہیں ادھر کیا ہے ادھر ہاں تیزے اور یہاں بے کیا ہے یہ سلو ہے اس لیے کہ آپ چھس کراس کر گئے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کا مطلب ہے اب ہی آ جائے آج ہے شاہر یہ سن لے آج ہے آج ہے ہاں آج ہے رہی ہے پھر ہاں اُس سن لے بلکل دی میں تو کہنا ہاتھا بھ دچھس کراسی یہ جو ریزوننس ہے نا یہ صرف چھس تک محدود ہوتا ہے جہاں پہ ائر ہوں آپ ڈائفران کو کراس کریں ابدامن میں گئے نا یہ ریزونس کٹ جاتا ہے اس کا مطلب جو ووکل ریزوننس ہے یہ رسپاریٹری پرابلم کیلئے کی جاتی ہے جہاں پہ آپ نے خود سن لیا دونوں نے یہاں پہ وائبریشن کچھ اور ہے تھوڑا سا نیچے جائے گے تو دی میں پڑ جاتی ہے تو اگر یہاں پہ جو ساؤنڈ آپ لوگوں نے سنا سیم ساؤنڈ اگر آپ کو یہاں پہ ملا اس کو ڈیکریز ووکل ریزوننس کہتے ہیں کہ جو نارمل جس کو زیادہ آنا چاہیے تو وہ کیا ہے کام ہے یہ پھر نیمونیا کانسالیڈیشن ہوتی ہے آپ سمجھ گئے کہ نہیں اس کا من مطلب یہ ہے دیکھیں جب آپ اگزامن کریں گے اپنا آپ لوگ کو بہت سے چیزے سے واضح ہو جاتی ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اٹھ جائے بہت شکریہ اوکے اب سیم آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں یہ مروانی یہ تب فرنٹ اب پیشنٹ ہے سر نے آپ کو کہا بیک اپ دچس کو اگزامن کریں میں اس کو کرنے والا نہیں بہت آسان وہی سیم یہ آپ لوگوں سے کل کرواؤں گا آپ لوگوں کو اب دیکھیں اس طرح بیٹ جائے شاہی ملکہ جو ہاں اس طرح بیٹ جائے اب پیشنٹ ایسا بیٹا ہوگا ٹھیک ہے جو بیک اپ دچس ہے اس کی اگزامنیشن ہم بیٹ کے کرتے ہیں کیونکہ فورٹی فائز انگل یا لیٹ نے سے تو ہمیں چس نظر نہیں آئے گا تو ہم یہ کیا کرتے ہیں بیٹ کے کرتے ہیں پیشنٹ کی رائٹ سائیڈ پہ اپروچ کرتے ہیں پیشنٹ کو وہ سارا سب کچھ بتاتے ہیں اور اس کے لئے بھی ہمیں شرٹ اتارنا پڑے گا کی نہیں کریں گے پار سکار تو وہ سکار ہے کہ نہیں یہاں پہ ورٹیبرل ڈیفیکٹس ہو سکتے کہ نہیں کوئی ورٹیبرل کی ایشو ہے کہ نہیں ہے یا پیشنٹ کی ریسپیاریٹی ریٹ کیا ہے یا پیشنٹ کی دونوں سائیڈ پہ چس کی سمیٹری ایک جیسی ہے کہ نہیں ونگنگ سکیپولا کا نام سنائے کہ نہیں جو لانگ توریس نرب ڈیمیج دیکھتے ہیں وہ دیکھ لیا پھر پیشنٹ کو کہے کہ آپ ادھر دیکھیں میں نے ادھر ہاتھ رکھ لیا ٹھیک ہے آپ پیسا کر اس سائیڈ پہ دیکھیں سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے یہاں سے بس ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے ادھر دیکھیں ادھر کیمرہ ہی اس کے ٹھیک ہے آپ ادھر آئیں ادھر آپ لوگوں نے شولڈر پہ ایک ہاتھ رکھ دیکھ دوسرا ٹھیک ہے پھر اس طرح کریں پیشنٹ کو ایک دیپ سانس لے یہ سانس لے گا اور چھوڑے کہ آپ ایکسپانشن چک کرتے ہیں کیا چک کرتے ہیں ایکسپانشن یہاں پہ ہاتھ رکھے اس کو بتائے کہ دیپ سانس لے جب یہ سانس لے گا یہ خود بود آ جاتے یہ میں نہیں لاتا یہ خود بود آتا ہے چھوڑ دے اور یہ پھر خود بود جاتا ہے یہ آپ کمپلائنس کو چک کرتے ہیں کہ میکسیمم لنگز کتنا ڈائلیٹ ہو سکتی ہے پھر نیچے پھر نیچے اس کو کہتے ہیں لمبی سانس لے اور چھوڑے ضرور نہیں ہے کہ یہ دونوں میٹ کرے لیکن ان دونوں کی سیمیٹری دیکھنی ہے اور پھر توڑا سا نیچے لمبی سانس لے اور چھوڑے یہ آپ کیا چک کرنے ہیں that is چس ایکسپانشن کہ چس ایکسپانشن کتنی ہو رہی ہے یہ چک یا پھر اس کو کہو کہ ابھی ایک ہاتھ رکھ دوسرے ہاتھ سے میں اپنے ہاتھ کو ماروں گا ٹھیک ہے آپ کئی پہ درد ہو تو بتائیے گا کلیویکل کے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سائٹ پہ جاتے ہیں پھر کلیویکل پہ نہیں کلیویکل کے نیچے ادھر آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں لیکن پاس وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس نے ورٹیبرہ کو ورٹیبل کالم کو ذہن میں رکھاؤ اگر آپ نے ادھر مارنا ہے ادھر وہاں فیل ہے نیرٹو ورٹیبل کالم رکھنا ہے کیونکہ جو ہماری لنگ سیکچر ہے وہ ورٹیبل کالم کے بلکل سامنے ہوتے ہیں تو نیرٹ ادھر نہیں مارنا ٹھیک ہے مجھے جو ملکل میڈ ہے میڈ پہ بھی نہیں مارنا میڈ سے توڑا سا ادھر مارنا ہے ایک ادھر کروگے اور ایک کو ادھر کروگے لیکن جس کو فرنٹ آف جس کو بیک نہیں ملتی جس کو بیک ملتی اس کو فرنٹ نہیں ملتی ایک ملے گا چسٹ میں کیونکہ یہ دونوں بڑے پروسیجر ہے لیکن اس طریقے کار دونوں کا کیا ہے سیم ہے پھر سیم سٹیسکوپ ان ایریاز پر رکھیں گے اور نائنٹی این بھی بولوں گے یہ ساتھ ہے ٹھیک ہے نا سب کا ملتی جو مسئلہ چسٹ کے فرنٹ پہ بیک پہ بھی ہوگا لیکن شاید کسی کو مسئلہ ہو نیموت ہو ریک وہ سامنے سے ٹھیک ہو لیکن اس کو بلنٹ ٹرومہ کہاں سے ہوا ہو بیک سائٹ سے تو بیک سائٹ پہ کوئی سکار انجری ہو سکتی ہے کہ نہیں جسٹ ٹو لک فاردر چسٹ یو شوڈ گو فاردر فرنٹ ایس ویلیز ان دی بیک سائٹ ریز این اپ پرنٹ اور بیک سی قویسٹنز ہے اب ایسی کوئی قویسٹن جو آپ لوگ کے ذہن میں ہو یار ہم سے اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے کہ سر ہم سے اگر یہ پوچھے تو ہم کیا کریں گے یا یہ پوچھے کیا کریں گے کسی کا کوئی چیز ذہن میں ہو آپ لوگ مجھ سے شاویس پوچھے تاکہ اس کو پھر ساز کریں وکل پرمیٹس میں یہ ہوتا ہے یہ فیشلائیزیشن ہم فیل نہیں کرواتے یہ وہ سپیشلائیزیشن والوں کام ہیں وکل ریزننس ہماری ایم بی بی ایس والوں کا کام ہیں ٹھیک ہے نیکٹ انڈر سا دیکھیں میرا کام آپ لوگ کو چیزیں بتانے اب دیکھیں یہ چیزیں آپ لوگ گھر میں بھی کر سکتے لیکن اس میں جو چیزیں پوچھنی والی ہوتی وہ آپ لوگ گھر میں نہیں کر سکتے یہ چیزیں آپ لوگ کو ہاں بلکل کریں گے بیک سائٹ سے بھی کریں گے فرنٹ سے بھی کریں گے ہاتھ ایسے نہیں نہیں ہوریزنٹ رکھیں گے ورٹیکل کبھی پرکشن نہیں ہوتی کیونکہ ورٹیکل سپیس اتنا نہیں ہے کہ آپ ریبز ایسے نا یہ ریبز ہے ریبز کلیر ہے آپ نے ہاتھ ایسے رکھ لیا ایسے ایسے تو اس میں سپیس ہی ہو گئی آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے تو یہ پوری سپیس میں آجاتا ہے آپ نے انٹر سپیس میں ہے جس ہاتھ ورٹیکل نہیں فنگر چاہیئے ریزنٹ ہونا چاہیئے یہ پوچھ رہتے نا نیکس ہاں اس کے نیچے سے کرتے ہے لیکن یہ کہ اس کی کرتے نیکس چاہیئے کرنا ہے چاہیئے جو ایکسپانشن چک کرتے پیشنٹ سانس لے گا اس کی انٹیرو پوستیر ڈیامیٹر اف دے کیوٹی میں چینج جائے گی نا میکسیم ایر 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 اس کو انسپاریٹری ریزر والیوم کہتے ہے لنگ والیوم کا نام سننے کہ نائی ریزر والیوم تائیڈل والیوم یہ تو پڑی ہوگی نا یہ انسپاریٹری ریزر کہتے کہ جب انسان کوائٹ بریت کرتے جس ہم سانس لیتے جب کبھی سانس پہ ہم سوچتے نہیں ہم سانس لیتے بھی سانس جو ہم نارمل لیتے ہے اس میں جو ایر آوٹ ان ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 500 ایمیل ہوتا ہے لیکن زور سے اگر آپ کوئی کمانڈ دے دے کہ زور سے ایر ان کرے وہ 2500 ایمیل ہوتا ہے زور سے لنگ ایکس پانشن بڑھ جاتی ہے جو ہاتھ ہم رکھتے ہے اس کو زور نہیں دیتے اس لئے نہیں دیتے کہ آپ کی اپنی کپیسٹی ہے اس کو دیکھ کہ وہ کتنا ہے چاہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے ہم صرف ہاتھ رکھیں گے اور اس کی جو ایر لینے کی کی پی بیلیٹی ہے اس پر ڈیسائیڈ کرتے کہ میکسیمم ہے کہ مینی 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 ہے ٹھیک ہے اور کوئی کوششن آواز بس دو تین بریک کرے دو تین انسپرومنٹ کرتے ہے سمجھ گئی ہے کہ نہیں میکسیم میکسیم گئی میکسیم